پیگاسس تو آپ کو یاد ہی ہوگا وہی پیگاسس جو حال میں ہی بھارت سمیت کئی دیشوں میں جاسوسی کے آروپوں کے چلتے چرچہ میں آئی تھی اب ایک بار پھر پیگاسس چرچہ میں ہے لیکن اس بار معاملہ جاسوسی کا نہیں ہے بلکہ چرچہ اس بات کو لے کر ہے کہ پیگاسس اب جاسوسی نہیں کرے گا دراصل خبر آئی ہے کہ اس جاسوسی سوفیر کو بنانے والی اسرائیلی کمپنی نیسو اسے بیچنے کی تیاری میں ہے بتایا جا رہا ہے کہ سپائی ویر فرم نیسو گروپ لیمٹیٹ پر اپنے کرزوں کے چلتے دیوالیا ہونے کا خطرہ منڈرہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کمپنی اپنی ویوادت جاسوسی سوفیر پیگاسس کو بیچنے کی تیاری کر رہی ہے کمپنی نے اس بارے میں کئی انویسٹمنٹ فنڈز کے ساتھ باتچیت کی ہے جس میں فائننس میں مدد کرنے اور کمپنی کو پوری طرح بیچنے کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے سمچار ایجنسی بلومبر کے مطابق نام نہ چھپنے کی شرط پر معاملے سے جڑے لوگوں نے کہا کہ کمپنی نے اس ڈیل کی مدد کے لیے موئلس اینڈ کمپنی سے ایڈوائزرز کو ہائر کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نئی مالکوں میں سمبھوتہ دو امریکی کمپنیاں شامل ہیں جنہوں نے پیگاسس کو خریدنے اور بند کرنے کی چرچہ کی ہے اگر ڈیل فائنل ہوتی ہے تو دونوں کمپنیاں قرید دو سو میلین ڈالر کے نویش سے پیگاسس کی تقنیق کا استعمال کر کے مضبوط سائبر ڈیفنس سیکیورٹی تیار کریں گی اس کے ساتھ ہی اسرائیلی کمپنی کی ڈرون تقنیق کو وکست کرنے میں بھی اس کی تقنیق کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس سال جولائی میں ہی پیگاسس پر خوب انگامہ ہوا تھا نیوز پورچل دوائر نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ بھارت سرکار نے دوہزار سترہ سے دوہزار انیس کے دوران پیگاسس پائیویر کے ذریعے قریب تین سو بھارتیوں کی جاسوسی کرائی جن میں کئی نیتہ پترکار اور بزنسمن تھے حالانکہ بھارت سرکار نے ان آروپوں کا نرادھر بتایا تھا ساتھ ہی پیگاسس کی جنگ کمپنی این ایس او نے بھی کہا تھا کہ آروپ پوری طرح تتھیہین ہے اب جان لیتے ہیں کہ آخر پیگاسس کیسے کام کرتا ہے صرف ایک میسٹ کال کر کے بھی آپ کے فون میں پیگاسس کو سٹال کیا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں واتس اپ میسیج، ٹیکٹ میسیج، ایس ایم ایس اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ آپ کے فون میں انسٹال کیا جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ اتنا سیکریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی بھنک تک نہیں لگتی ہے ایک بار پیگاسس آپ کے فون میں گھز گیا تو پھر آپ کے کال، میسیج، کانٹیکٹ، ای میل، براوزنگ ہسٹری، لوکیشن ہر چیز پر اس کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ آسانی سے اسے ہیکر تک پہنچا سکتا ہے اتنا ہی نہیں، یوزر کو بھی پتا نہیں چلتا اور پیگاسس فون پر مائکرو فون اور کیامرہ ایکٹیف کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے کافی زیادہ خطرناک سپائی ویئر مانا جاتا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی تمام اہم جانکاریوں کے لیے سبسکرائب کریں ٹی وی نائن ڈیجیٹل کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لو کیے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے